نیرو جی نے یہ کیا وہ کیا بات آ رہا تھا میں تھوڑا ساتھ کے پرمیشن سے میں یاد دلانا چاہوں گا نیرویان بلینڈر کا آرٹیکل تین سو ستر جو ہے ٹیمپریری پرویشن تھا لیکن یہ بھی نیرو جی کا بلینڈر تھا پانچ ہزار سکوارڈ کلومیٹر کا شخص کم فیلی کامریز کے حکومت رہتے ہوئے پاکستان نے چین کو دن میں دے دیا اکسائی چین فورٹی تھاؤزن سکوارڈ کلومیٹر میرا لڈاک کا حصہ ہے سر نہروں نے چین کو دے دیا آج میں اس لیے آپ کے مدیم سے پورے لڈاک والے اور جمہ کشمیر میں رہنے والوں کو کل تیرہ طریق کے صبح سے ہمارا نیا سال ناو ورد شروع ہو رہا ہے تو لوسر کے ٹاشی دلے گا اور ہپی نیوئیئر دیتے ہوئے میں اس جمہ کشمیر ریو اگنیزیشن جو سیکنڈ ایمینمنٹ بل اور دا گورمن اوف یونین ٹیریٹوری ایمینمنٹ بل بیس سو تیرہ بیس دونوں کا سواغت کرنے کے لئے یہاں پہ کھڑا ہوں مہد یہ دونوں بل کے مدیم سے جمہ کشمیرہ اور پوریچیری میں وان تھرڈ وومن ریزیویشن کا جو پلاستاف لے کے آیا ہے مان انہیں گرہ منتری جی کو آبار پڑک کرنا چاہوں گا جس دن پردان منتری مہدی جی نے شاسن سنبھلے اور مان انہیں گرہ منتری جی نے جمہ کشمیر اور لڈاک اور ساتھ ساتھ اس دیش کے مہلاؤں کے پرتی جتنا سمان دیا جتنا ان کے حق دینے کے کام کیا یہ سرانے کے بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں جمہ کشمیر میں درہ تین سو ستر کے ساتھ ساتھ اٹیکل پینتیس اے جس کے ذریعے جمہ کشمیر کے مہلاؤں جمہ کشمیر بنے تب ہم لڈاک بھی جوڑ کے ہمارے مہلاؤں کو وہ جمہ کشمیر سے باہر کسی رجے کے ساتھ شدی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس کو اپنے حق حقوق ان کا جو رائٹ سارا چھن جاتے تھے آج درہ تین سو ستر کے ساتھ پینتیس اے کو ہٹا کے اور اس ساتھ جمہ کشمیر کے لیجلیٹیو ایسیمبلی میں کال تینتیس پرسن وومن ریزرویشن کو آج اس بل کے مدیم سے سنشت کر کے جمہ کشمیر کے مہلاؤں کو پہلی بار ان کے سمان دینے جا رہا ہے میں اس بات کیلئے آبر پر کٹ کرتا ہوں کیول یہ ہی نہیں آج جمہ کشمیر اور لڈاک میں الگ الگ سکیم کے مدیم سے چاہے وہ سیل ہیلڈ گروپ کا ہو یا ایف پیو بنانا ہو یا گولڈن کارٹ کے مدیم سے ہو یا فری ریشن کے مدیم سے ہو یا گیس سلینڈر دینے کے مدیم سے ہو ایسے انگینت سکیم کے مدیم سے ہمارے ویمن ایمپاورمنٹ کرنے کا کام آج کے سرکار کر رہا ہے اس لیے میں بہت بہت بدائے دینا چاہتا ہوں میں پردان منطری جی کو اس لیے بھی بدائے پرکٹ کرنا چاہتا ہوں کال جو اونیربل سپریم کورٹ کا جو فیضلہ آیا ہم لڈاک والے بہت خوشے سر میں لڈاک والوں کی بہاب سے مانینے پردان منطری جی کو بہت بہت بدائے دیتے ہوئے اونیربل سپریم کورٹ کو آبر ویق کرنا چاہتا ہوں یہی ڈیسیجن دیش کی ہٹ کو آگے رکھتے ہوئے اور صحیح ڈیسیجن جس ڈیسیجن میں اونیربل سپریم کورٹ نے کہا کہ جمہ کشمیرہ اور لڈاک کو بائفر کیٹ کر کے اور سپیسیفکلی لڈاک کو یونین ٹیریٹوری بنانا یہ بھارت کے سنویدان کے انوصار ہی ہوا ہے اس بات سے ہم بہت خوشے ہم اس لیے بھی خوشے کیول یوٹی ہی نہیں بنا اور لڈاک کے جو بالکل ڈیوریٹ تھے جس کو ایک سٹیپ مادرلی ٹریٹمنٹ ملتا تھا جس کو ایک ڈسکرمنیشن ہوتا تھا آج وہی لڈاک پچھلے چار سال میں ہم نے بہت پروگریس پایا ہے ہم نے بہت ڈیولمنٹ پایا ہے یہاں نہرو جی نے یہ کیا وہ کیا بات آ رہا تھا میں تھوڑا سا آپ کے پرمیشن سے میں یاد دلانا چاہوں گا نیرویان بلنڈر کا سار آرٹیکل تین سو ستر جو ہے ایک ٹیمپریری پرویجن تھا لیکن یہ بھی نیرو جی کا بلنڈر تھا سار چرچہ ہو گیا لیکن جو چرچہ نہیں ہوا میں اس ویشے کو لانا چاہتا ہوں تھا جو چرچہ نہیں ہوا سار پیوکے کب لائیں گے ذکر کر رہا تھا کی پیوکے کب لائے ہم تو اس بات سے بہت خوش ہیں سار کیونکہ پیوکے بھی لڈاک کا حصہ ہے میرے پیوکے کے رینے والے لوگ آج وہاں پہ جلسہ جلوش کر کے یہ مانگ کر رہا ہے بارت کے پردان منطری کے پرتی ان کا وشواش جاتا رہا ہے کہ موڈی جی بورڈر کھولو ہم بارت کے ساتھ جوڑنے کے لئے تیار ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہرو جی کے بلندر کے وجہ سے آج وہ پاکستان میں فسے ہوئے ہیں وہ لوگ آزادی مانگ رہا ہے یہ پردان منطری جی کے پرتی وشوا سے ہم تو جید رہے تھے انیس سو اٹلیس میں جب قویلی حملہ ہوا تھا بارتیا سناؤ نے اپنے ویرتا دکھا کے پاکستان کے قویلی حملہ جو ہے لے کے بازگو تک آئے بازگو سے دکھل کے کارگل سے دکھل کے دراز سے سرینگر سے بلکل پیچھے تک دکھلتے دکھلتے ہم ہمارے بارتیاں سے نا پتہ نہیں پیو کے تو چھوڑیے پاکستان کا آدھا پورے حصہ لانے والے تھے نیرو جی نے بولا نہیں سی فیر ہونا چاہیے کیا یہ نیرو بیان بلندر نہیں ہے سار یہاں پہ ذکر کیا عادی رنجن جی نے سی پیک کا جو ذکر آیا چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا یہ بہت مہتپن ویشہ ہے چینہ پاکستان ایکونومی کوریڈر کا جو ذکر آیا پہلے تو ہم کو وہ جاننا ہوگا یہ بنتا کہاں ہے بند کہاں رہا ہے شخص گم ویلی وہ میرا لدھاک کا حصہ سر پانچ ہزر سکوار کلومیٹر کا شخص گم ویلی کانگریز کے حکومت رہتے ہوئے پاکستان نے چین کو دھن میں دے دیا اور کانگریز پارٹی چپ بیٹھا کیا یہ نیرو بیان بلنڈر نہیں ہے اکسائی چین فورٹی تھاؤزن سکوار کلومیٹر میرا لدھاک کا حصہ ہے سر نہروں نے چین کو دے دیا اس کے علاوہ ایک بات آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سر لدھاک کے اتحاس میں جب لدھاک انڈیپنڈنٹ کینڈم تھا سولہ سو چورسی میں سکسٹین ایٹی فور میں وہاں پہ ایک ٹریٹی ہوا ایک ٹریٹی ہوا تنگوز گنگ ٹریٹی کے نام سے جانے جاتے اس ٹریٹی میں لدھاک کے مہاراجہ اور تب کے طبیت کے جو پرمپا ون فیف دلی علامہ جی کے بیج ایک ٹریٹی ہوا اس میں سائن ہوا پروت مند جو ہمارا پویتر جگہ ہے کیلش پروت اور وہاں پہ جو جیل منصرور ہے وہاں تک ہمارے بدیس لوگ وہاں پہ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے ہندو لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے ہیں جین کو مننے والے لوگ تیر تیاترہ کیلئے جاتے تھے وہ لدھاک کا حصہ رہے گا تھا ہے ہمیشہ کیلئے وہ اس ٹریٹی میں لکھا تھا اس کے بعد لدھاک جمہو کشمیر کے ساتھ جوڑا اور جمہو کشمیر بھارت کے ساتھ جوڑا اس لیے وہ منصر گاؤں سر منصر گاؤں منصر گاؤں بھارت کا حصہ تھا نہرو جی نے انیس سو باسٹھ کے بعد سر ایک منٹ انیس سو باسٹھ کے بعد پنڈی جواب نے نیرو جی نے ہندی چینی بھائی بھائی کی نعرہ لگا کے چین کو ایز اگھوڈ جیسچر دان میں دے دیا سر دان میں دے دیا وہ کیلس پروس وہاں کے جیل منصر سمات کر رہا ہوں سر وہ دان میں دے دیا ہم کو اس بات سے بہت دو گئے سر یہ یہ کانگریس والے ان کو جاننا ہوگا سر انیس سو ایک آسٹھ کے سنسس میں انیس سو ایک آسٹھ کے بھارت کے سنسس میں میں انصر گاؤں کا نام ذکیر آتا ہے وہاں کے جان س کے ذکیر آتا ہے کیونکہ وہ بھارت کا اب نیانگ تھا نیرو جی نے اس کو گھوایا سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر میں کنکلوڈ کر رہا سر سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک منٹ میں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر جمہو کشمیر میں ہمیشہ چیپ منسٹر مسلمان کر رہا ہمیشہ چیپ منٹر مسلمان کر رہا دور باغ دے کے بعد یہ ہے وہاں حضرت امام حسین علیہ السلام صاحب کو ماننے والے ماتم کرتے ہیں حضرت امام حسین کے شہدات پہ انہوں نے حضرت امام حسین کے تازیہ نکلنے نہیں دیا یہ بھی خوشکہ ہے پہلے وہاں حسینی لوگوں کو تازیہ نکلنے دیا آج میرے کرگیل والے بہت خوشے سر میرے کرگیل والے بہت خوشے میرے کرگیل والے اس لئے خوشے کنکلوٹ کیجئے سر کنکلوٹ کر رہا ہوں سر کونسٹیٹونسی کے بات کر رہا ہوں کارگیل والوں کو لڈاک کے شیعہ مسلمان کو سنی مسلمان کو اتیاز میں پہلی بار حاج کمیٹی گھٹن کر کے دیا ہنڈیک پرسن کو حاج کریا ہم پردان منتی جی کو آبا رہے ہیں سر کنکلوٹ کر رہا ہوں جمہو کشمیر کے انتی دیکھے وہاں کے پیس دیکھے وہاں کے ٹوریزم دیکھے میرے کارگیل والے مانگ کر رہے سار پانی کھار سے پہلگام روڈ کھول دیا جائے آپ بل پر بولیے سر کنکلوٹ کر رہا ہوں سار اسی بھیل پہ واپس آ رہا ہوں یہ ویمن ریزا ویشن مانینے گری منتری جی لاکے بہت بہت ہمارے جمہو کشمیر پہ جو ہے بڑی اک کام کر رہے ہیں